موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزائی جاز نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر کراچی سمیت سن کے مختلف علاقوں میں بارش کراچی ائرپورٹ کے اطراف میں پندرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ شہر قائد کے زلہ وسط کا بڑا علاقہ تاریخی میں ڈوب گیا پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی وقفے وقفے سے بارش لیسکو کے دو سو سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے کئی مقامات پر بارش سردی بڑ گئی کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں بارش کے باعث سڑک بیٹھ گئی متعدد موٹر سائیکل سوار اور گاڑیاں پھس کر رہ گئی شہریوں نے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو اپنی مدد آپ کے تحت نکالا شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک ماہ قبل گٹر لائن ڈالی گئی جو کہ ناکس مٹیریل کے باعث بیٹھ گئی ہے وزیر اعظم عمران خان قطر کے دو روزہ دورے پر آج روانہ ہوں گے وزیر اعظم قطری امیر اور وزیر اعظم عبداللہ سے ملاقات کریں گے قطری قیادت کے ساتھ ایلن جی کی قیمت پر بھی بات ہوگی وزیر اعظم عمران خان فورن پالیسی میگزین کے سو بار سر افراد کی فہرست میں شامل میگزین کا عمران خان کو درپیش مشکلات پر مختصر تاہم جامعہ تبصرہ لکھا مشکلات کا حل چیلنجز سے بھرپور طویل فہرست کی صورت میں ملا وزیر اعظم عمران خان نا اہلی کیس کی سمات آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی جسٹس اتھر من اللہ اور جسٹس میاگل حسن اورنگزیب سمات کریں گے عدالت نے درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق دلائل طلب کر رکھے ہیں کراچی میں پولس کی نا اہلی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا کرنگی نمبر چار میں دورانے ڈکیتی فائرنگ سے میاں بیوی زخمی ملزمان اہلکار کی سرکاری ایس ایم جی چھین کر فرار ہوئے دوسرے اہلکار نے مضاحمت کی اور دو طرفہ فائرنگ ہوئی دونوں اہلکار زیر حراست آئی جی سن نے واقعہ کا نوٹس لے لیا میری بہن اور بہنوئی پولس اہلکاروں کی فائرنگ سے زخمی ہوئے اہنی شاید شفقت ذریع کی گفتگو سانیہ ساہیوال پر ہر آنکھ اشکبال ساہیوال میں سی ڈی ٹی کی گولیوں کا نشانہ بننے والے خلیل اس کی اہلیا اور تیرہ سالہ بیٹی کو آہوں اور سسکیوں میں لہور میں سکردے خواب کر دیا گیا ایک ہی گھر سے تین جنازے اٹھنے پر محلے میں کوہرام مجھ گیا تدفین پر رکت آمیز مناظر عزیز و اقارب تھاڑیں مار کر روتے رہے ساہیوال آپریشن انٹیلیجنس بنیاد پر کیا گیا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں زیشان دہشتگرد کل ادم دائش کے ساتھ تعلقات ہیں زیشان کی کار دہشتگردوں کے استعمال میں رہی پنجاب حکومت جی آئی ٹی رپورٹ کو حتمی تسلیم کرے گی ساہیوال واقعے کے غیر جارب دارانہ تحقیقات کرائی جائیں گی ایک سو پچیس سال بعد جیل اور قیدیوں کا قانون تبدیل ہونے کو ہے برطانوی راج کا جیل ایکٹ اٹھارہ سو چورانوے ختم کرنے کی تیاری سندھ حکومت نے پریزن کریشن ایکٹ دو ہزار اٹھارہ کا مسوودہ تیار کر لیا سندھ میں جیلوں اور قیدیوں کے لیے ایک سو پچیس سال بعد نئے قوانین کا اطلاق ہوگا سوات کے علاقے بہرین میں اسسسٹنٹ کمیشنر کی گاڑی دریا اس سوات میں گر گئی ایسی بہرین عابد محمد جانبہا ڈرائیور اور گارڈ زخمی عابد کی لاش اور زخمیوں کو دریا سے نکال لیا گیا میکسکو سرحدی ڈیل منصوب کرنے پر ٹرم کی ڈیموکریٹس پر تنقید کہتے ہیں ڈیموکریٹس کی نظریں اگلے صدارتی انتخابات پر ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اسرائیل اور افریقی مسلمان چارڈ میں سنتالیس سال بعد سفارتی تعلقات بہال اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی چارڈ کے دار الحکومت میں صدر ادریز تیبیس ملاقات انصداد دہشتگردی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات انیس سو بہتر میں منقطع ہو گئے تھے ایوٹ ٹی وی سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا وزٹ کریں ہماری ویب سائل www.ayouth.tv